السلام علیکم فرنس آج ہم بات کریں گے خوپرہ کے فوائد کے بارے میں ایسے لوگ جو مرد اور خواتین بچے جو کمزور ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ خوپرے کا استعمال کریں اگر ماں بننے والی خواتین دوران حمل روزانہ دو طولہ خوپرہ مصری کے ساتھ کھائیں تو بچے نہائی سے اتمند اور خوبصورت پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے والے بچے کو ماں کا دودھ بھی وافر مقدار میں اثر ہوتا ہے وافر مقدار میں ایسے کہ اکثر آج کل یہ شکایت آتی ہے کہ ماں جو تھی پریس فیڈنگ نہیں کرا سکتی کہ اس کے پاس اتنے فیڈ ہے ہی نہیں بچے کو دودھ نہیں پلایا سکتی تو خوپرہ عورت کے اندر ایک بہت طاقتالی چیز ہے جو اس کے اندر اتنا دودھ پیدا کرتے ہیں جس سے وہ اپنے بچے کو فیڈ کروا سکتی ہے ایک خوپرے کے اندر بہت ساری انرجی ہوتی ہے جس میں کاربوائٹریٹس پروٹین فیٹ کالیسٹرول، ویٹامن سی، ویٹامن ای، ویٹامن کے، سوڈیم، پوٹاشیم، کاپر، آئرن اس طرح کی اور بھی کافی سارے منرلز اس میں موجود ہوتے ہیں ناریل بیک وقت غذا بھی ہے اور دوا بھی ناریل کا پانی تازہ سنترے سے بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں کالوریز کم ہوتے ہیں ناریل کے پانی میں دیگر چیزوں کے علاوہ الیکٹرولائٹس اور پوٹاشیم کی وافر مقدار بھی موجود ہوتی ہے اور پوٹاشیم بلڈ پریشر کو معمول کے مطابق رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس سے دل کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے ناریل کا پانی بچوں کے لیے ڈبے میں محفوظ دودھ سے اس لیے بہتر سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پانی میں لیورک ایسٹڈ بھی موجود ہوتا ہے لیورک ایسٹڈ وہ چیز ہے جو کہ ماں کے دودھ میں بھی موجود ہوتی ہے ناریل کو کھانوں، مٹھائیوں، مکوی باہ، موجودوں اور دماؤں میں ڈالا جاتا ہے کھوپرا کھانے سے یہ سم موٹا اور تندرست ہو جاتا ہے اس میں کیلریز کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے اس لیے کمزور صحت کے حامل افراد کو کھوپرا خاص طور پر استعمال کرنا چاہیے حاملہ خواتین کے لیے ناریل کا پانی پینہ اور تازہ یا خوشک ناریل لوزانہ کھانا بہت مفید بتایا جاتا ہے ناریل کا پانی پینے سے مطلی کے اور گبراد میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے دماغ اور بنائی کو بھی اس کے استعمال سے بہت طاقت ملتی ہے ایسے افراد جن کے گردے کمزور ہوں وہ بھی ناریل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناریل کو دماغی امراض کے لیے اور فائلج کے بعد اعزاء کو طاقت دینے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت انرجی ہوتی ہے جنسی کمزوری میں مبتلا افراد کی شکایت ناریل کے استعمال سے بڑی حد تک دور ہو جاتی ہے سپرنس کی کمی پتم ہو جاتی ہے خاص طور پر مادہ تولیت کو بڑھانے میں ناریل بہت ہی اہم کھردار ادا کرتا ہے پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرنے اور انہیں جسم سے خارج کرنے کے لیے ناریل کھلایا جاتا ہے تیز بخار میں مبتلا مریضوں بواسیر اور میدے یا آنتوں کے زخم کے شکار افراد کو بھی ناریل کے استعمال کا مشرع دیا جاتا ہے یہ ان کے لیے بھی ایک دوا کا کام کرتا ہے ناریل کا پانی جسم میں نمکیات پانی کی کمی کو بھی دور کر دیتا ہے پیشاہ میں جلل محصول سوتوں ناریل کا پانی پینا بہت مفید ہے ناریل کا تیلگی کی طرح گسرت سے استعمال کروایا جاتا ہے اس میں بھی جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے جوز موجود ہوتے ہیں جسم کو بہت تقوید دیتے ہیں اور موٹا تازہ کر دیتے ہیں دوا کے طور پر اس کا استعمال کالی کھانسی میں بہت مفید ہے اور بچوں میں جو شدید کھانسی ہی ہو جاتی ہے اس صورت میں ناریل کا تیل چائے کا ایک چمچ دن میں تین بار پلایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے اس کی مقدار دن میں تین بار تین تین گرام ہے بالوں کو نرم لمبا اور گھنا کرنے کے لیے ناریل کا تیل بہت ہی کا آرامت مانا جاتا ہے اس سے بالوں کی کھوئی ہوئی چمک واپس آ جاتی ہے جلد کی خشکی کو دور کرتا ہے کسی وجہ سے پیدا آنے والے درد کو دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل کی مالش بھی کی جاتی ہے ناریل کا پانی قدرتی طور پر نترا ہوا صاف شفاف ہوتا ہے یہ پانی ناریل کے ریشوں اور چھلکوں سے چھن کر اندرونی کھول میں جمع ہو جاتا ہے اور ناریل کے پانی کو آئیسو ٹانک مشروب قرار دیا جاتا ہے یعنی اس میں نمک کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ اس سے خون کے سرخ ذرات کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے جا دیتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ